بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو رسپ دے رہا ہوں علو اور چکن کے ریشدار کباب علو اور چکن کے ریشدار کباب یہ تین میں نے سبز مرچے چوب کر لیا ایک ریڈ والی چوب کر لیا تھوڑا سا دھنیا لے لیا دھائی سو گرام میں نے پیاز لے علو لے کے اُبال لیا دھائی سو گرام چکن لے کے اسے نمک اور حلدی ڈال کے اُبال لیا ایک ٹیبل سپون دھنیا لیا ایک ٹیبل سپون زیرا لیا ہاپ ٹی سپون میں نے یہ خرش میتھی لیا ہاپ ٹی سپون لال میرچ لیا ایک چھٹکی میں نے یہ حلدی لیا ہاپ ٹی سپون نمک لیا اب علو کو کدھو کش کر لوں پھر میں آپ کو دکھاتیوں علو اب میں نے گریٹ کر لیا پیاز کو میں چوب کرنے لگی اس میں پیاز کٹنگ کر لیا بیچ دھنیا ڈالنے لگی تین سے چار ٹیبل سپون میں نے دھنیا کے ڈال دیا سبز میرچ چوب کی ہوئی یہ تین سبز میرچوں کو میں نے چوب کر لیا تھا ایک پاؤ چکن لے کے اسے میں نے اُبال لیا نمک اور حلدی ڈال کے اس میں مسالے جائیں گے یہ سکا دنیا جائے گا جیرہ اور لال مرچ حلدی پودر نمک اس میں دو انڈے جائیں گے اور اچھی طرح نمک اس میں دو انڈے جائیں گے اور اچھی طرح اٹھا کے اس کے کٹھلس بنائی جانے کوباب کوٹنگ نہیں کسی چیز کی کنیس میں دو انڈے ڈال دیا یہ ساتھ ہمیں بنا امنا کے طوے کے اوپر اویل گرہ میں اسے اسے ساتھ سے کرے گا اچھی ڈال دیا اور ڈال نیز جائے وہ مکڑے کی بنتے ہیں ہرچ نظر آرہ اس میں سے ساتھ اٹھا اگر آپ نے کوٹنگ نہ کرنے اس میں اچھے اور دو انڈے کی کوٹنگ کریں بھی ڈال دیتے ہیں اوپر لگانے سے نام پھر اندر کرکڑے ہیں پھر چھینٹے پڑھتے ہیں اوپر دو منٹ واقع رئیسے چھوڑ دینا دو منٹ بعد ہم نے سائٹ چینج کر دینی دو منٹ ہو گئے اب اس کی سائٹ چینج کرنی ہے اس میں بڑی اتیار کے ساتھ یہ ٹوٹیں گے نہیں پھر بھی آپ کو نا کے لئے ہوگئی ہے اس میں اوائل ڈالا ہوتا ہے کبھے کے اوپر اسری سائٹو ہی چیند کرتی ہے اس کی میں آپ ڈیشورٹ کر کے دکھاتوں گا آپ کو یہ آلو اور چکن کے کٹلس تیار ہوگئے میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور میری مجھے دباؤں میں یاد رکھیں یہ ریشیدار دیکھیں ریشیدار ان کے لیدہ لیدہ سے نکل دیں